اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقحنا فی الدین اللہم ارین الحق حقا ورزقنا تباعاہ و ارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابا سورة المائدہ ہم نے شروع کی تھی جس کی دو آیات ہم نے پڑھ لی تھی ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں آگے چلنے سے پہلے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہیو اللہزین آمنو آفو بلوقود احلت لکم بہیمت الانعام اللہ ما یطلع علیکم غیر محل السیدی وانتم حرم ان اللہ یحکمو ما یرید اے ایمان والو اپنے مائدات کو پورا کرو تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو اور اللہ تعالی وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو نہ حرمت والے مہینے کی نہ قربانی کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کا قصد کیے جا رہے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروہ زیادتی پر مشتعل نہ کرے نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے آج کے آیت آیت نمبر تین خرمت علیکم المیتتو والدمو والاحم الخنزیری وما اہل لغیر اللہ بہی بالمنخنکتو والموقوزتو والمتردیتو والنتیحتو وما اکل السبحو اللہ ما ذکیتو وما زہبوها الان نصبی وان تستقسمو بالازلام ذالکم فسق اليوم یائسل لذین کفرو من دینکم فلا تخشوہم وخشونی اليوم اکملتو لکم دینکم وات اممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ فمن استرر فی مخمست غیر متجانف لئثم فان اللہ غفور الرحیم اور تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جب ہم نے شروع میں پڑا تھا تو اس میں میں بتایا گیا تھا کہ یہ یہ چیزیں حلالیں سوائے ان کے جو اگلی آیات میں آ رہی ہیں اور اگلی آیت سمرات یہی آیت نمبر تین تھی تو ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں مردار خون یعنی بہتا ہوا فرش خون جسے کہتے ہیں سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے نیز وہ جانور جو گلہ گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ذرب سے مر گیا ہو نیز وہ جانور جسے کسی دریندے نے پھار ڈالا ہو اللہ یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے زبا کر لو نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا ہو نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دن سے پوری طرح مایوس ہو گئے لہٰذا ان سے مٹ ڈرو صرف مجھ ہی سے ڈرو آج کے دن میں نے تمہارا دن تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا اور تمہارے لئے باعثیت اسلام کو دین کو دین اسلام کو پسند کیا پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے بشرتے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بکشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس آیت کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں پتا چل رہی ہیں سب سے پہلے یہ کہ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں ہلت و حرمت کی علت ہلت و حرمت کے قانون میں شریعت نے صرف اس بات کو ملہوز نہیں رکھا کہ حرام چیزوں کے طبیح لحاظ سے جسم انسانی پر کیا فائدے یا نقصانات ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے سنکھیا اور دوسرے زہروں کا نام لیا جاتا بلکہ زیادہ تر اس بات کو ملوز رکھا گیا ہے کہ ان حرام اشیاء کے انسان کے اخلاق پر کیسے اثرات مرتب ہوتے اور طہارت اور پاکستگی سے ان کا کس قدر تعلق ہے نیز ایسی تمام چیزیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں جنہیں نیت کی گندگی اور عقیدے کی خباست حلال سے حرام بنا دیتی ہے لہذا یہ ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کی حکمت بارحال انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے دوسرا اب حرام کون کون سی چیزیں ہیں مردار خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو اس آیت میں جن حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے پہلی چار چیزوں کا ذکر سورہ بکرہ کی آیت نمبر 173 میں گزر چکا ہے جیسے کہ دوبارہ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مردار یعنی ایسا جانور جو خود سے مر گیا ہو تب ہی موت مر چکا ہو وجہ کیا ہے اس کو نہ کھانے کی کہ ظاہر ہے جب اس کا زبا نہیں کیا گیا تو اس کا خون جو ہے اس کے جسم میں اندر رہ گیا اور وہ پھر اس کی تمام رگوں میں واپس پھیل گیا اور جو انسانی جسم کے لیے انتھائی موزر ہے کیونکہ خون جو ہے وہ بیسٹ میڈیم آف بکٹیریا ہے اور جیسے ہی کوئی جاندار مرتا ہے تو وہ خون جو ہے اس کا بکٹیریا جلدی سے اس خون کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے مردار کھانے سے منع کیا گیا پھر اس کے علاوہ بیتاوہ خون جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ خون کے اندر بکٹیریا بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو خون جو ہے وہ نہیں یوز کیا جا سکتا پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ جمعوہ خون جسے تلی یا کلیجی کہا جا سکتا ہے وہ کھانا حلال ہے اس کے علاوہ سور کا گوشت سور ایک ناپاک جانور ہے اس کے ناکھانے کی بہت وجوہات ہیں بہت سے کباتیں ہیں اس کے گوشت کے اندر جسے آپ نیٹ پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں بہرحال یہ ایک گندگی کھانے والا جانور ہے اور اس کے گوشت کی خال سے لے کر ہڈیوں تک جو ہے اس میں کثیر تعداد میں جرسیم پائے جاتے ہیں جو ہائی بہت زیادہ ہائی فلیم پر پکانے سے بھی وہ جرسیم مرتے نہیں ہیں اس لیے اس کے کھانے سے منع کیا گیا اور ویسے بھی ہم سب کو بحثیت مسلمان یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ جس بھی جاندار کا گوشت ہم جانور کا گوشت ہم یوز کرتے ہیں اس کی عادات انسان کے جسم میں اور اخلاق میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے سور ایک گندی عادات والا جانور ہے اس کو کھانے سے مقاطن معاف کر دیا گیا اور چوتھی چیز جو اس میں گنوائی گئی ہے جس کو ہمارے ہاں بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی حالکہ ان چاروں چیزوں کو ایک طرح سے اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو یعنی کہ کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور زیبا کیا گیا کسی جانور کسی زیارت پر لے جا کر کسی جانور کو زیبا کیا گیا کسی خاص جو ہے وہ تہوار کو لے کر کوئی کھانا پکایا گیا جیسے کہ ہمارے ہاں ایک تیسری عید بدت کے طور پر عید ملاد و نبی منا دی گئی اور جس پر کھانے وغیرہ اگر بانٹے جاتے ہیں یا پھر ابھی محرم جو ہے اس پر اگر کوئی کھانے وغیرہ یا سبیلے لگا جاتی ہیں یا کھانے بنا کے بانٹے جاتے ہیں جو کہ سنت نبی سے ثابت ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ محرم کا جو ایونٹ ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی وہ ساری شہادت حسین اور وہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں یہ بدات ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر کی جا رہی ہے کسی بھی بدت کے نام پر کوئی کھانا بنایا جا رہا ہے یا کسی جانور کو زبا کر کے اس کا گوشت پکایا یا بانٹا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی بالکل ویسے ہی حرام ہیں جیسے مردار خون اور سور کا گوشت حرام ہیں اسی آیت میں اگلی بات بتائی گی یہ کہ نیز وہ جانور جو گلہ گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو چونکہ خون حرام ہے اس لیے موت کی ہر وہ سورت جس میں خون جسم سے نص نکل سکے وہ بدرجہ اولہ حرام ہوئی ہے ایسی ہی چار صورتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نمبر ون دم گھٹنے سے مر جانا اس کی آگے کئی صورتیں ہیں جیسے کوئی گلہ دبا کر یا مرود کر مار ڈالے رسی کا پھندہ لگ جائے یا گردن درخت کی شاخ میں پھنس جائے اور جانور مر جائے دوسرا چوٹ یا ذرب لگنے سے مر جانا یہ چوٹ کسی پتھر کی بھی ہو سکتی ہے اور لاتھی وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے تیسرا گر کر مر جانا خواہ وہ کسی پہاڑی یا درخت سے گر کر مر جائے یا کسی کھڑ کوئیں یا ندی نالے میں گر کر جانور مر جائے چوتھا سینگ دار جانور اپنے سینگوں سے لڑے اور ان میں سے کوئی ایک مر جائے ایسے سب مردار جو ہیں وہ حرام کیے گئے ہیں پھر اگلی بات جو اس میں بتائی گئی ہے نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو اللہ یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور اسے تم زبا کر لو تو شکار کے احکام میں کیا آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں سکھائے ہوئے کتوں کو بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑوں اور وہ میرے لئے شکار روکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے سکھائے ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو تو تم کھا سکتے ہو میں نے کہا اگر انہوں نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا سکتے ہو اگرچہ وہ مار ڈالے لیکن اس شرط پر کہ ان کے ہاتھ ان کے ساتھ کوئی اور کتہ شریک نہ ہوا ہو یعنی ایسا کتہ جو کہ سیکھاوانا ہو پھر میں نے پوچھا اگر شکار چڑائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پار گزر جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہو اگر چڑائی میں لگے تو نہ کھاؤ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سکھائے ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو اور وہ شکار سے خود بھی کچھ کھا لے تو پھر مت کھاؤ کیونکہ اس نے یہ شکار اپنے لیے کیا تمہارے لیے نہیں کیا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے کتے جو خصوصا شکار سے کھا کر چھوڑے گئے اور پھر بسم اللہ پڑھا گیا ہو تو ان کا لائیوہ جانور کھا سکتے ہیں لیکن اگر اس میں سے وہ خود کچھ کھا چکے ہو تو پھر وہ نہیں کھانا چاہیے اگلی بات اسی آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے دوبارہ وہی بات رپیٹ کی گئی کہ نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا ہو نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فعال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو ایسے مقام جس کے متعلق قوام میں مشہور ہو کہ وہاں جانور زبا کرنے سے یا قربان کرنے سے یا نظر ماننے سے فلان تکلیف رفع ہو جاتی ہے یا اسے فلان فائدہ پہنچتا ہے اور لوگ اسے عقیدت سمجھتے ہوں خواہ وہاں کوئی بد موجود ہو یا نہ ہو ایسی باتیں اگر کسی درخت یا پتھر سے منصوب ہو تو بھی وہ اسی حکم میں داخل ہوگا درزل حدیث اس کی پوری وضاعت کرتی ہیں آستانے کی تعریف اور یہاں پر قربانی کا حکم سیدنا ثابت بن زہاق فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ کے مقام پر اونٹ قربان کرے گا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے بوانہ کے مقام پر ایک اونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پوچھا کیا وہاں دور جہالت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتے ہی تھی لوگوں نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں مشرقوں کی عیدوں میں سے کوئی عید بیلا ارس تو نہیں لگتا تھا لوگوں نے کہا نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سکھا اپنی نظر پوری کرو البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں اور نہ ایسی چیز میں جو ابن آدم کے بس میں نہ ہو سنن ابی دعوت کی یہ حدیث ہے پھر اسی آیت میں آگے فرمایا گیا کہ جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو قسمت کے تیروں کے ذریعے سے غیب کی خبریں یا اپنی اچھی یا بری قسمت کا حال معلوم کرنا محس توہم پرستی ہے اور ایمان بلجفت میں داخل ہوتا ہے یہ تیر عموماً کسی بدھ خانے میں یا کافروں کے گمان کے مطابق کسی مقدس مقام پر پڑے رہتے تھے جب کوئی اہم کام یا سفر درپیش ہوتا تو پہلے ان تیروں سے حالات معلوم کرتے جیسا کہ دردزر حدیثیں بھی ظاہر ہوتا ہے عرب میں فالگیری کا رواج سیدہ آئیشہ رضیلانہ واقعہ حجت بیان کرتے فرماتی ہیں کہ سراکہ بن مالک بن جیشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاقب کرنا چاہا سراکہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلدہ جلد انہیں جا کر پکڑوں یہ کب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت کے لیے ابو بکر کے صدیق نکل چکے تھے تو آپ پر سو اونٹ جو ہے وہ انعام رکھا گیا تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے سراکہ نے آپ کا پیچھا کیا تبارہ سراکہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلدہ جلد انہیں جا کر پکڑوں جب میں ان کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا میں نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا اس سے تیر نکال کر یہ فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں مگر فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہ تھی تاہم میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی کوئی پرواہ نہیں کی اس سے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اگلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر تصویریں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں تباہ و برباد کرے اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہر کام جو ہے وہ جبت میں آتا ہے فسق میں آتا ہے اس سے بچنا چاہیے آیت میں اللہ تعالیٰ آپ مزید فرماتے ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں یعنی اب اسلام کو اتنا حروج حاصل ہو چکا ہے کہ کافر اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کی راہ نہیں روک سکتے نہ ہی اب کفر کے غالب آنے کی کوئی امید ہے پھر فرمایا کہ لہٰذا ان سے مر ڈرو مجھی سے ڈرو آج کے دن میں نے تمہارے دین تمہارے لئے مکمل کر دیا تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ دین سے مراد شریعت کے تمام اصول اور جزئی احکامات اور ہدایات ہیں اور ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں خواہ وہ معاشرتی پہلو ہو یا معاشی ہو یا سیاسی باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں درامت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لحاظ سے اسلام میں موجودہ مغربی جمہوریت اشراکیت کمیونزم سوشلزم یا اور کسی عظم کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی یہی صورتحال بیداد کی بھی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَا اَطْمَمْ تُو عَلَيْكُمْ نِمَتِي اور تم پر اپنی نِمَت پوری کر دی اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی انسان پر اور بالخصوص مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی جامعہ ہدایات اور حکمات عطا فرمائے فرما دیئے جن سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور خوشبار ہو جاتی ہے رخ روی نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے اور دوسروں کا دست نگر بھی نہیں برنا پڑتا پھر اسی آیت میں فرمایا اور تمہارے لئے بحثیت دین اسلام کو پسند کیا یعنی جس طرح کائنات کے تمام اشیاء اللہ کے حکم کے سامنے بلا چون و چرا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اسی طرح انسان بھی اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور کائنات سے ہم اہاں ہو جائے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسی بات کو ذابطہ بنا لے ان معنوں میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین دین اسلام رہا ہے اور اسی کو اللہ نے مسلمانوں کے لئے پسند فرمایا یہ آیت نو زلحجہ دس ہجری کو عرفہ کے دن نازل ہوئی اور یہ دن جمعہ کا دن تھا جیسا کہ دجزل حدیث سے بھی پتا چلتا ہے تکمیل دین کا دن یہودی لوگ سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تو میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید یعنی جشن کا دن مقرر کر لیتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرماتے یہ آیت عرفہ کے دن اتری اور اللہ کی قسم ہم اس وقت عرفات میں تھے سفیان ایک راوی نے کہا مجھے شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا کوئی اور دن یہ سی بخاری کی حدیث ہے سی بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ یہود میں سے کسی کعب آبار کسی نے یعنی شاید کعب آبار نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس حوالے سے بات کی تھی نیز اس میں بزار کی تھی کہ یہ جمعہ کا دن تھا سی بخاری کی حدیث کی مطابق سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال تک مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سال تک مدینہ میں رہے مگر حج نہیں کیا پھر دسنے سال لوگوں میں حج کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ آپ کی ہمرائی کے لیے مدینہ آگے سے سعی مسلم کی یہ روایت ہے پھر اس میں آخری بات اس آیت میں کیا بتائی جا رہی ہے کہ فَمَا نِزْدُرَّ فِي مَخْمَسَتِن غَيْرَ مُتَجْعَانِفِن لِإِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِمْ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے بشرتے کہ وہ گناہ کے طرف مائل نہ ہو تو اللہ تعالی بکشنے والا رحم فرمانے والا ہے تو اس بات کا تعلق آیت کے بلکل شروع سے ہے پیچھے سورہ بکرہ کی آیت ون سیونٹی تری میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے یہاں غیرہ متجانف لِإِسْمِن کے الفاظیں اور وہاں پر غیرہ باغین والا آدن کے ہیں مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جان جانے کا خطرہ اور اسے حرام کے علاوہ کوئی چیز پھانے کو میں اثر نہ ہو تو پھر وہ حرام چیز کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن شرط اس میں یہ تھی کہ نہ وہ کھاتے کھاتے حد سے گزر جائے اسے اچھا لگنے لگ جائے اور اس کو یعنی وہ بہت زیادہ کھا جائے یا آدن یعنی حد سے نہ بڑے یعنی کہ پھر وہ اس کو اپنی عادت ہی نہ بنا لے حرام کھانے کو تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین جو بہت ہی جامعہ آیت ہے جس میں ہم نے تقریباً یارہ احکامات پڑے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے ہماری زندگی میں اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ و بحمدکہ نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ